اکل کے سبق میں اخیر اخیر میں یہ بات آئی تھی کہ کچھ حضرات ایسے ہیں کہ وہ شاہد تو بن سکتے ہیں لیکن شہادت ادا نہیں کر سکتے ہیں تو اسی میں سے آئی تھی فاسد کی بات محدود فی القذب کی شاہد تو بن سکتے ہیں لیکن شہادت گزار نہیں سکتے ہیں اور پھر بتایا تھا جیسے کی اندھے ہیں اندھا شاہد بن سکتا ہے کیونکہ آواز سنے گا وہ آواز سنے گا اور جب وہ قبول کو سننا یہی شہادت ہے لیکن جب گواہی دینے کی باری آئے گی تو وہ گواہی نہیں دے سکتا ہے گواہی سلی نہیں دے سکتا ہے کیونکہ چہرہ اس نے دیکھا نہیں اب آپ کہیں گے کہ آواز تو سنا ہے آواز تو سنا ہے جیسے آپ کے نابی نہ کوئی کسی کے اس میں رہا آواز سن لیا ہے آواز پہچاندہ ہے چہرہ تو دیکھ نہیں رہا ہے تو اب میں جو معاملہ گیا وہ بول رہا ہے تو پہچاندہ گیا ہاں یہ وہی تھا جس کا میں دبا ہوں تو کہہ سکتا ہے کہ ہاں ان دونوں کا نکاح ہوا یہ جو بھی معاملہ ہے اس کے بارے میں دبا ہی دے سکتا ہے تو ایک سوال ہوتا ہے کہ آواز تو سنا ہے پہچاندہ رہا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ آواز کا اعتبار نہیں کیا گیا ہے کیونکہ آواز جو ایک دوسری کی مشابق ہوا کرتی ہے لوگ نقل بھی کر لیتے ہیں وہاں آپ دیکھیں بہت سارے ہوتے ہیں کلاکار بلکل جیسے لگتا ہے کہ واقعی کسی خاص آدمی کی بات نقل کر دیتے ہیں لگتا وہ ہی بول رہا ہے اچھا پھر آئی تھی جیسے آقیدین کے بیٹے کہ یہ بھی گواہ بن سکتے ہیں مگر گواہ ہی گزار نہیں سکتے ہیں تو اب اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل آپ کو بتانے رہی کہ آقیدین کے بیٹے ایک تو صورت یہ ہے کہ دونوں کے ایک ایک بیٹے ہو گواہ لڑکا کا ایک بیٹا ہو ایک گواہ اور دوسرا گواہ لڑکی کا بیٹا ہو اس طرح سے ہو جائیں تو یہ گواہ بن سکتے ہیں لیکن جب گواہی دینے کی باری آئے گی کہ قرابتداری ہی نا دونوں کی ایک دوسری سے تو گواہی دینے کی باری آئے گی تو گواہی قبول نہیں کی جائے گی اس کے بارے میں اپنے قریبی کے موافق گواہ کی گواہی اپنے قریبی کے موافق نہیں قبول کی جائے گی ہاں اپنے قریبی کے خلاف قبول کی جائے گی تو اب ایک لڑکا اس زوجہ کا بیٹا ہے جب ہی قبول نہیں اسے گواہی دینے کی باری آئے تو گواہی دونوں کی گواہی سے مانی جائے گی ایک گواہی دے رہا دوسرا نہیں دے رہا تو کوئی مطلب نہیں اس کا دونوں گواہی دیں گے جب ہی مانی جائے گی ایک گواہی دے رہا دوسرا انکار کرنے نہیں میرے سامنے نہیں ہوا ہے کوئی مطلب اس کا نہیں ہے تو دونوں گواہی دیں گے نا اچھا اب جب دونوں گواہی دیں گے تو وہ جس بات کے اوپر گواہی دی جا رہی ہے وہ ایک کے معافق ضرور ہوگی ایک کے معافق ضرور ہوگی تو جس کے معافق وہ گواہی ہو رہی ہے تو اس کا جو قریبی گواہی دے رہا ہے اس کے حق میں مانی ہی نہیں جائے گی تو اب ایک کے خلاف ہو رہی ہے تو خلاف میں جو گائی دے رہا اور سنہا بچا ایک کی گواہی تو مانی مانی نہیں جائے گی بات سمجھ مانی تو گواہی جب بھی کام کرے گی تو دونوں کی گواہی کام کرے گی ایک کی گواہی کام نہیں کرے گی تو اب ایک اس کا بیٹا ہے کسی بھی معاملے پر گواہی دینے کی بار ہے تو دونوں گواہی دیں گے جب بھی مانی جائے گی اب جب دونوں گواہی دیں گے تو بلا شبہہ وہ گواہی جس معاملے کی ہو رہی ہے وہ معاملہ ایک کے موافق ہوگا اور ایک کے خلاف ہوگا تو جب ایک کسی ایک کے موافق ہوا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ دونوں گواہ ہیں ان میں سے کوئی ایک ضرور اس کا قریبی ہے تو جو اس کا قریبی ہے اس کی گواہی اس کے حق میں مانی ہی نہیں جائے گی ایک کی مخالق ہوگی اس کے تو جو ایک کی مخالق ہوگے تو ایک ہی کی گواہی بچی جو محتبر ہوئی ایک ہی کی گواہی بچی اور وہ مانی نہیں جائے گی آئی بات سمجھ میں تو اس لئے اگر دونوں کے ایک ایک بیٹے گواہ بن رہے ہیں تو گواہ بس بن جائیں گے اور قبولیت کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے ہاں اگر دونوں گواہ جو ہیں وہ کسی ایک ہی کی بیٹے ہیں مثلہ لڑکا جو ہے اسی کے دونوں گواہ بیٹے ہیں تو گواہ بن سکتے ہیں اب ایک صورت میں گواہی قبول کر لی جائے گی تو انسی صورت میں جبکہ ان دونوں کی گواہی خود اپنے قریبی کے خلاف آ رہی ہو جیسے مثال کی طور پر جو دونوں گواہ ہیں وہ کون ہیں وہ شوہر کے بیٹے ہیں کس کے بیٹے؟ شوہر کے بیٹے ہیں اب اس کے بعد گواہ بن گئے پھر بعد میں جھگڑا ہوا بیوی نے دعویٰ کیا کوئی بیوی نے دعویٰ کیا اور شوہر اس کا انکار کر رہا ہے بیوی نے دعویٰ کیا تو زائد سے بات بیوی جب دعویٰ کرے گی تو شوہر کے خلاف کرے گی شوہر کے خلافی نہ کرے گی اور اس کے خلافی ہوگا جبی جھگڑا بھی ہوگا تو مدڑی اور مدعالی بھی بنیں گے نہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں بھائی ہاں اتنا ٹھیک ہے کوئی بات لے لو تو جب جھگڑا آئے گا تو یہ کھیسد مدڑی کی ہوگی دوسرے کھیسد مدعالی کی ہوگی تو اس بیوی نے دعویٰ کیا مہر کے سلسلے میں کسی چیز کا تو اس کے خلاف پڑھ رہا ہے وہ اب ان دونوں گواہوں نے گواہی دے دی یہ دونوں گواہ کس کے بیٹے ہیں؟ شوہر کے بیٹے ہیں تو دیکھئے جس چیز کے اوپر گواہی دے رہے ہیں وہ چیز ایسی ہے جو ان کے باپ کے خلاف ہے تو گواہی مان لی جائے اور اگر اس شوہر نے کوئی دعویٰ کیا ہوتا ہے اس کے اوپر اور یہ گواہی دیتے تو چونکہ اب یہ گواہی اپنے باپ کے محافظ ہو رہی ہے اس لئے نہیں مانی جاتی تو ایک صورت ہے ان کی گواہی کے قبول کیے جانے کی اور ایک صورت قبول نہ کیے جانے کی اور اس طرح سے جب ہو جائے گا تو کوئی صورت ہی نہیں ہے قبول کیے جانے کی گواہی کیونکہ ایک کے ضرور موافق پڑے گی اور جس ایک کے موافق پڑے گی اس کی غیر مطبر ہوگی تو بچے گا ایک ہی گواہ اب آگے یہ شادت ہی کی بات چل رہی ہے کیا کس کی چل رہی ہے شادت کس کی شادت کس کے حق میں مانی جائے گی اور قبول کی جائے گی ایک نہیں قبول کی جائے گی تو اب اسی میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ایک مسلم نے ایک زمیہ سے نکاح کیا زمیہ کا مطلب زمی مشرق بھی ہو سکتا ہے اور کتابی بھی ہو سکتا ہے بھی ہو سکتا نا زمی بھائی اسلامی سلطنت میں جا کر کے کوئی بھی نان مسلم ہے چاہے وہ کتابی ہو یہودی ہو نصرانی ہو یا مشرق ہو کوئی بھی ہو وہ بن سکتا ہے زمی لیکن نکاح ایک مسلمان کا جو جائز ہے وہ کس زمی سے جائز ہے کس زمیہ سے کتابی جو دین سماوی کے اوپر اگر کہ اس کی صورت مسک کر دی ہے قرآن تو خود ہی اعلان کر رہا ہے نا کہ یہ لوگ کتاب کے اندر تحریف کرتے ہیں بہت سارے مسائل بدل دیئے ہیں ان کی کتاب نے کہیں یہ درس نہیں دیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں یا خدا کے بیٹے ہیں کہیں نہیں کہا تھا لیکن وہ مان رہے ہیں اس کے باوجود وہ کتابی ہے اس کے باوجود کیا ہے وہ وہ کتابی ہے اور شرک کے باوجود شرک کر رہے ہیں قرآن خود ان کے شرک کا اعلان کر رہا وَقَالَتْ الْيَهُودُ عَزَيْرُنِ بُنِ اللَّهِ وَقَالَتْ النَّسَارَ الْمَسِيْحِ بُنِ اللَّهِ ہے نا یہ ہے تو اب کسی کا یہ کہنا کسی بندے کے بارے میں کہ اللہ کے بیٹے ہیں یہ تو شرک ہے نا لیکن اس کے باوجود خلاف قیاس ان لوگوں کے بارے میں یہ ہے کہ ان سے نکاح کر سکتے ہیں ان کی خواتین سے اور ان کا زبیحہ بھی حلال ہے یہ خلاف قیاس ہی ہے اگر قیاس آپ دیکھئے تو بھائی شرک جیسے وہ کر رہا شرک یہ بھی کر رہا نہیں ہونا چاہیے لیکن خلاف قیاس ہے یہ انہیں سماوی پر ہونے کا دعویہ کرتے ہیں ہاں اگر کوئی ملہد ہو گیا جیسے کہ امریکہ وغیرہ ہم اپتہاتے ہیں بہت سارے ایسے ہوں گے جو ملہد ہیں ان کو حیسائی نہیں کہہ سکتے ہیں وہ چرک وغیرہ کو کچھ نہیں بانتے ہیں ہاں کسی چیز کو نہیں بانتے ہیں تب تو وہ الگ ہوئے ان کو میں کتابی کہیں بھی نہیں تو یہاں جو زمیہ آیا ہے تو زمیہ سے مراد خاص زمیہ انہیں کتابی آئے ہیں اس سے نکاح ایک مسلم مرد کا ہو سکتا ہے اب جو ہے گواہی کی بات آئے گی کہ گواہ کے لئے ضروری کیا ہے مسلمان ہو آقیل ہو بالے میں پہلی آپ نے پڑھا ہے نا لیکن یہاں پر اگر ایک مسلم مرد زمیہ کتابیہ سے نکاح کر رہا ہے اور گواہ کون ہیں دو زمی گواہ ہیں کیا ہیں دو زمی گواہ ہیں تو کہہ رہے ہیں کہ یہ نکاح جائز ہے کیا ہے یہ یہ نکاح جائز ہے اب بھل پہ داتا بھائی یہ کسی نکاح جائز ہے شرط تو پیچھے آپ نے لگائی ہے کہ کیا ہے کہ یہ مسلمان دو گواہ ہو تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہاں پر کیا کہا گیا ہے لا يناقد نکاح المسلمین تو مسلمین کا نکاح اگر ہو رہا ہو تو اس کے لئے وہ ہے کہ یہ سب چیزوں کے ساتھ کیا ہو وہ دونوں گواہ مسلمان اور یہاں پر مسلمین کا نہیں نکاح ہو رہا مسلم وہ کتابیہ کا نکاح ہو رہا ہے اس طرح سے اگر ہو تو دو زمی گواہ بن سکتے ہیں کیونکہ یہ گواہ ہی میں نکاح ہو سکتا ہے چلیے اور امام محمد اور امام زفر نے فرمایا کہ جائز نہیں ہے اب سنیے وہ کیا کہتے ہیں امام محمد اور امام زفر سب سے پہلے ان کے ذریعے سنیے دیکھئے معاملہ یہ ہے کہ نکاح کے دو ارکان ہیں ایجاب اور قبول ایجاب اور قبول سے نکاح کا انعقاد ہوتا ہے اگر نکاح وجود میں آتا ہے گواہ جو ہوتا ہے تو گواہ کے لئے ضروری ہے کہ ایجاب کو بھی سنیں اور قبول کو بھی سنیں ایجاب کو بھی سنیں اور قبول کو بھی سنیں تو ایجاب اور قبول دونوں کو سننا ضروری ہے اگر کسی ایک کے قول کو نہیں سنا گواہوں نے ایک کے قول کو گواہوں نے نہیں سنا تو پھر نکاح کا انعقاد نہیں ہوگا امام زفر اور امام محمد یہ دنوں کا قول ہے نا یہ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھئے یہ مسئلہ تو سامنے آگیا ہے کہ اگر حقیقتاً کسی ایک کا قول گواہوں نے نہیں سنا تو نکاح کا انعقاد دی ہوگا تو اب آئیے یہاں اس مسئلے میں کہتے ہیں کہ دیکھئے یہاں پر جو گواہی کی بات ہے ایجاب اور قبول ہوگا تو ایک جانب سے مسلم ہے ایجاب کرے یا قبول کرے تو پہلے آپ کو بتایا جائے چکا جس کا قول پہلے آئے گا وہ ایجاب ہوگا تو مسلم کا قول کوئی ضروری کی ایجابی ہو قبول بھی ہو سکتا ایجاب بھی ہو سکتا جیسا ہو تو ایک چیز یعنی ایک رکن شوہر کی جانب لڑکے کی جانب سے پایا جائے گا مسلم کی جانب سے پایا جائے گا تو اس مسلم کی بات کو سنے گا یعنی اس کے بات کے اوپر وہ گواہ بنے گا اس کی ایجاب یا قبول کے اوپر وہ گواہ ہو رہا ہے تو ابو کسی نان مسلم کو جو مسلم نہ ہو اس کو مسلم کے اوپر راہ نہیں دی اللہ ہے کیونکہ اس کے اوپر وہ گواہ بنے لیکن جو بڑا آپ نے لینج جلال اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلہ تو ظاہر سے بچھیک ہے لڑکی کتابیہ ہے ان کی ہم مذہب ہے تو اس کی بات کو سنے گا اس کے اوپر گواہ بن سکتا ہے لیکن ادھر سے جو ایجاب یا قبول ہوا ہے تو اس کو بھی سنے گا حقیقتاً تو سنے گا لیکن چونکہ اس کے اوپر گولڈ نہیں ہے اور اسے اس کے اوپر راہ نہیں دی گئی ہے تو اس لیے یہ سن کر کے بھی نہ سننے کی منزل میں ہو گیا یعنی حقیقتاً تو سنا لیکن وہ نہیں سنا جو سننا موتبر تھا شریعتنی سے گئے موتبر مان لیا کیونکہ اس کو اس پر راہ نہیں دی گئی ہے تو اس لیے اب قیاس کیا ہے امام زفر امام اممہد نے دیکھیں دیکھئے اگرچہ حقیقتاً اس نے سنا ہے لیکن یہ وہ سننا نہیں ہے جو موتبر جو موتبر لہٰذا جیسے حقیقتاً نہ سنے تو جو حکم ہے وہی یہاں پر حکمن نہ سننے کا بھی حکم ہوگا حقیقتاً کوئی نہ سنے عجاب و قبول میں سے گواہ اگر نہ سنے کسی ایک ہو تو نکاح کا انعقاد نہیں ہوگا تو اسی طریقے سے یہاں پر عجاب یا قبول کوئی بھی ایک کا حقیقتاً سننا اگرچہ پایا جا رہا ہے لیکن حکمن سننا نہیں پایا جا رہا ہے لہٰذا اس کا بھی حکم وہی ہوگا کہ نکاح کا انعقاد نہیں ہوگا پاسمجھ مانگی دلیل تو گویا حقیقتاً نہ سننے والے مسئلے پر حکمن نہ سننے والے مسئلے کا انہوں نے قیاس دیا ہے دیکھئے اس لیے کہ نکاح کے اندر عجاب و قبول کو سننا یہی سعادت بیٹھے رہ جائیں سنے ہی نہیں بہرے ہوں تو سعادت ہی نہیں اگرچہ ساہد تو ہیں وہاں یعنی حاضر تو ہیں لیکن سعادت نہیں ان کی ورئیت اچھا وَلَا سَحَادَتَ لِلْكَافِرِ عَلَى الْمُسْلِمِ اور کافر کو مسئلِم کے اوپر سعادت نہیں ہے فَقَأَنْهُمَتُ جو کافر کو مسئلِم کے اوپر شہادت نہیں ہے تو مسئلِم کی بات جو انہوں نے سنی عجاب یا قبول جو سنا تو نہ سننے کی طرح ہو گیا فَقَأَنْهُمَا لَمْ يَسْمَعَا قَلَامَ الْمُسْلِمِ تو گویا کی ان لوگوں نے مسئلِم کے کلام کو نہیں سنا مسئلِم کے کلام کو نہیں سنا گویا کی حقیقتاً تو سنا ہے تو دیکھیں یہ کیا ہوگی تشبیح ہوگی اس سے حقیقتاً نہ سننے والے مسئلے سے اس کو اسی کی اوپر قیاس کر لیا تو جیسے حقیقتاً نہ سننے سے شہادت نہیں واقع ہوتی ہے اسی طریقے سے حکم میں بھی نہ سننے سے حقیقتاً ان شہادتاً شرطت فی النکاح علی اعتبار اس باطل ملک لورودہی علی محل ذی خطر لعلی اعتبار وجوب المہر اذلہ شہادتاً تشکرتو فی لزوم المال دیکھیں اب اس کو تنیم یہاں پر نکاح جب ہوتا ہے تو اس میں دو گواہ دو بنتے ہیں تو اس نکاح میں کیا ہوتا ہے ملکیت کا ثبوت ہوتا ہے اس نکاح کا جب یہ نقاد ہوتا ہے لڑکا اور لڑکی میں تو ایک دوسرے کے لیے ملکیت کا ثبوت ہوتا ہے آپ شاہد بن کر کے گویا آپ اس ملکیت کے لیے ایک ثبوت بن گئے اس کے ثبوت کے لیے آپ گواہ بن گئے کہ ہاں اگر آپ پہرک ہاں میں ان دونوں کے نکاح کا گواہ ہوں میں گواہی دیتا ہوں کہ ان دونوں نکاح ہوا تو اس کا مطلب کیا ہوا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہاں اس کے لیے یہ ملکیت ثابت اور اس کے لیے اس کی ملکیت ثابت یہ کہنا تو اب دیکھئے ایک جانب سے لڑکی جو ہوتی ہے اس کے لیے کس چیز پر ملکیت ہوتی ہے مال کے اوپر ملکیت ہوتی ہے اور دوسری جانب شوہر کس چیز پر مالک ہوتا ہے گزا کے اوپر مالک ہوتا ہے اور گزا جو ہوتا ہے یہ مال نہیں ہے وہ جزوے شریف ہے تو اب اس دلیل کا محصل یہ ہے کہ نکاح کے اندر جو شہادت کا اعتبار کیا گیا ہے تو اس میں مال کا جو لزوم ہو رہا ہے اس کی خاطر شہادت کا اعتبار نہیں کیا گیا مال کا جو لزوم ہو رہا ہے کیونکہ مال کا لزوم تو خرید و فروخت میں ہوتا رہتا ہے کہیں نہیں شریعت نے شرط لگائی ہے کہ نیگواہ بنا لو اس کے بعد ہی خرید و فروخت کرو اورنا تمہاری خرید و فروخت جائز نہیں ہو ایسا نہیں ہے آپ کسی کو کرز دے رہے ہیں مال کل ازم ہو رہا وہاں پر واپسی کے لیے وہاں پر شریعت نے نہیں کہا کہ گواہ بنا لو وجوبی طور پر کس شرط کے طور پر ہو بنا لیجے تو اچھی بات اس کے بابی تاکہ یہ خلاف نہ ہو لیکن شریعت نے اس مال کو اتنی اہمیت نہیں دی ہے اور یہاں پر کہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں پر جو گواہ کو شرط بنایا گواہی کی شرط رکھی گئی ہے وہ کس کا اعتبار کرتے ہوئی ہے اس بات کا اعتبار کرتے ہوئی ہے کہ ایک جزو شریف کے اوپر مہتم بشان جزو کے اوپر انسان کے ایک شوہر کے لیے ملکیت کا ثبوت ہو رہا ہے اسی کا اعتبار کرتے ہوئے یہ گواہی ہو رہی ہے اب یہاں پر دیکھیں جزو شریف کے اوپر ملکیت کا ثبوت کس کے لیے ہو رہا ہے شوہر کے لیے ہو رہا ہے تو شوہر کے لیے جو ملکیت کا ثبوت ہو رہا ہے یہ شوہر کے حق میں ہے اور عورت کے خلاف یہ نہ ہوا شوہر کے حق میں نہ ہوا اور اس کے خلاف ہوا اور دوسری جانب سے مال ہو رہا ہے تو وہ کیا ہے شوہر کے خلاف ہے اور بیوی کے حق میں ہے اور شہادت کا جو اعتبار کیا گیا وہ کس کے لئے کیا ہے جزوے شریف کی اوپر ملکیت کے ثبوت کے لئے اور جزوے شریف کی اوپر ملکیت شوہر کو ہو رہی ہے یعنی مسلم کو ہو رہی ہے اور یہ ملکیت کیا ہے مسلم کے موافق اور اس زمینہ کے خلاف لہٰذا یہاں شوہر کے اوپر نہیں ہو رہی ہے ان زمینوں کی گواہی بلکہ شوہر کے لیے ہو رہی ہے یعنی ان کے معافق ہو رہی ہے یہی وجہ ہے اسی لیے مسئلہ یہ آئے گا کہ اگر عورت نے کوئی دعویٰ کیا لکھا تو ہو جائے گا لیکن عورت نے کوئی دعویٰ کیا زمینوں نے بعد میں کوئی دعویٰ کیا مہر کے سلسلے میں مال کے سلسلے میں شوہر کے اوپر تو اب وہ دونوں گواہوں کی گواہی موطبر نہیں کھولے گواہی نہیں دے سکتے کیوں اس لیے کہ اس کے معافق ہو رہی ہے اور شوہر کے یہ جو مسلم ہے اس کے خلاف ہو رہی ہے مال کا اعتبار نہیں کیا ہے یہاں پر گواہ بننے کے لیے گواہ بننے کے لیے مال کا اعتبار نہیں کیا ہے چلیے مال کے لیے مال ثابت ہو رہا ہے ایک کے لیے اس کے لیے گواہ کی شرط نہیں لگائی ورنہ بیو خرید و فروخت میں فورا لگنی چاہیے دیکھئے کہہ رہے ہیں کہ وَلَهُمَا شَيْخَيْنَ کی دلیل یہ ہے اَنَّ الشَّحَادَتَ شُرِطَتْ فِنْ نِكَاحِ عَلَى اَعْتِبَارِ اِسْبَاطِ الْمِلْكِ کہ نکاح کے اندر شہادت کی شرط لگائی گئی ہے اس اعتبار پر کہ ملکیت کا اثبات ہو رہا ہے اور ملکیت کا اثبات جو ہو رہا ہے تو کونسی ملکیت کا؟ اس وجہ سے کہ ملکیت وارد ہو رہی ہے ایسے محل کے اوپر جو عظمت والا محل ہے شان والا محل ہے یعنی بزعا لا عَلَى اَعْتِبَارِ وَجُوبِ الْمَحْرِ نہ کی وجوبِ مَحْرِ کے اعتبار پر شہادت کی شرط ہے اس کے اعتبار پر شہادت کی شرط نہیں ہے اِذْ لَا شَحَادَتَ تُشْتَرَتُ فِيزْ لُزُومِ الْمَالِ اس لیے کہ لزومِ مال کے سلسلے میں کہیں پر بھی شہادت کی شرط نہیں لگائی گئی ہے وَهُمَا شَاحِدَانِ چلی ٹھیک ہے بات مان لی تو اب کیسے یہاں پر زمینوں کی گواہی ہو رہی ہے کہنے وَهُمَا شَاحِدَانِ عَلَيْهَا اور یہ دونوں جو زمین ہیں یہ دونوں اس زمینہ کے خلاف شاہد ہو رہے ہیں زمینہ کے خلاف اور اس مسلم کے موافق کیونکہ مسلم کے لیے ملکیت ثابت ہو رہی ہے کہ خلاف ہو رہے ہیں بِخِلاَفِ مَا اب اس کا جواب دے رہے ہیں کہ آپ نے حقیقتاً نہ سننے کی اوپر قیاس کیا تھا تو اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ مسئلہ تو ٹھیک ہے حقیقتاً اگر نہ سنتا گواہ اگر اجاب و قبول میں سے کسی ایک کے قول کو نہ سنتے تو پھر نکاہی نہیں منعقد ہوتا اس لیے کہ شہادت جو ہے وہ کس بات کی ہے عقد کے انعقاد کی ہے اور عقد کا انعقاد جو ہوگا وہ کس سے ہوگا وہ اجاب اور قبول سے ہوگا لہٰذا اجاب اور قبول دونوں سے سننا ضرور ہے اور یہاں پر حقیقتاً سن رہے ہیں بِخِلاَفِ مَا اِذَا لَمْ يَسْمَعَا کلامت زوجِ بَرْخِلاَفِ سُورَتْ کے جبکہ ان دونوں نے شوہر جو مسلم ہے اس کے کلام کو نہ سنا ہو لِأَنَّ الْعَقْدَ يَنْعَاقِدُ بِكَلَامَيْهِمَا کیونکہ عقد ان دونوں کے کلام سے منعقد ہوتا ہے صرف لڑکی کے کلام سے منعقد نہیں ہوتا دونوں کا کلام مل کر کے تب کیا بنتا ہے اجاب اور قبول بنتا ہے تو دونوں کو سننا ضروری ہوتا ہے وَالشَهَادَتُ وَشُورِتَ تَعَالَ الْعَقْدِ اور شہادت کی شرط کس کے اوپر عقد کے اوپر عقد کے منعقد کیے جانے کی اوپر اور عقد قائن القادم دونوں کے کلام سے ہوتا ہے یہاں دونوں کا کلام سننا ضروری ہے وَمَنْ أَمَرَا رَجُولًا بِأَنْ يُزَوِّجَا اِبْنَتَهُ السَّغِیرَتَ فَزَّوَّجَهَا وَالْأَبُوْ حَادِرٌ بِشَهَادَتِ رَجُلٍ وَاحِدٍ سَوَاهُمَا جَازَنْ نِكَاح یہاں پر یہ ہے اس کو آپ کو خلاسک طور پر اس طرح سے سمجھئے کہ ایک ہے عقد کرنے والا جس کا عقد ہو رہا ہے اور ایک ہے وکیل جو اس کے اختیار دینے سے کام کر رہا ہے یا عقد کر رہا ہے سمجھا رہی ہے چلیے تو اصل عقد کرنے والے اگر میاں بیوی دونوں بالک ہوں تو کون ہے وہی دونوں لڑکے لڑکی ہوں گے اصل عقد اب ان میں سے کسی ایک نے کسی دوسرے شخص کو اپنا وکیل بنا دیا کہ تم میرا نکاح فلان سے کر دو اب جس کو وکیل بنایا وہ کیا ہو گیا وہ اس کی جانب سے وہی کام کر رہا ہے جو کام وہ سامنے رہ کر کے کرتا وہ رہتا ڈالرک کہتا کہ میں نے تم سے نکاح کیا یہ نے کہتا لیکن وہ نہیں اس نے آپ کو کہہ دیا تو اب آپ اس کی جانب سے کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاں کیا نام ہے فلان کا نکاح میں نے تمہارے ساتھ کر دیا یہ نہیں کہہ گیا میں نے اپنا نکاح کر دیا فلان کا نکاح جو میرا موقع ہے اس کا نکاح میں نے تمہارے ساتھ کر دیا تو وہی کام یہ کر رہا ہے اب دیکھئے نکاح کے بعد میں یہ مسئلہ ہے کہ اگر موقع اور وکیل دونوں مجلس میں جمع موقع اور وکیل مثلا لڑکی نے وکیل بنایا کازی صاحب کو آپ میرا نکاح پناہ سے کر دی کازی صاحب اجازت دینے گا ٹھیک بنا دی اب مجلس نکاح مناقض ہوئی مجلس نکاح مناقض ہوئی لڑکی بھی آگئی وہاں پر مجلس نکاح میں لڑکی بھی آگئی اور یہ تعبیر کر رہے ہیں وقالت مو وہ نہیں بول رہی ہے مگر اس مجلس میں ہے انکار بھی نہیں کر رہی ہے تو اب اگرچہ یہ اس کی جانب سے وکیل ہے اور مزوج ہے آقد ہے لیکن جب وہ اصل آقدہ خود آ کر کے بیٹھ گئی تو اگرچہ وہ خود زبان سے تعبیر نہیں کر رہی ہے مگر آقد اسی کو کہا جائے گا موکل کی جانب کو لوٹ جائے گا موکل ہی آقد مانی جائے گی اب اس کی حیثت صرف لفظ کو تعبیر کرنے کی ہو جائے گی لہذا یہ گواہ بھی بن سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے اس کی حیثت گواہ کی بھی ہو جائے گی نہیں بات سن جائے گی لڑکی بھی آکر بیٹھ گئی تو لڑکی اگر نہ رہتی تو اب یہ قاضی صاحب کے حیثت گواہ کی نہیں بن سکتی کیونکہ یہ اس لڑکی کے قائم مقاب اس کی بات یہ خود کر رہی کر رہا ہے قاضی صاحب کر رہے ہیں تو اس لئے ان کی حیثت گواہ کی نہیں ہو سکتی کیونکہ دو آدمی چاہیے نا بھئی دو آقدین چاہیے تو ایک جانب سے لڑکا خود موجود ہے اصیل اور دوسری جانب سے وکیل صاحب بن کر کے آئے ہیں تو یہ آقد ہوئے کیا ہوئے یہ یہ آقد ہوئے اس لئے ان کی حیثت گواہ کی نہیں ہو سکتی لیکن یہ عقد کر رہے ہیں اور ساتھیں ساتھ وہ اصل آقدہ جو موکلہ ہے وہ بھی آگئی تو اب اصل آقدہ اسے کہا جائے گا مباشر آقد اسے کہا جائے گا انہوں کو کہا جائے گا کہ اس لبان سے انہوں نے تعبیر کر دیا ہے اب یہ گواہ بھی بن سکتے ہیں اتنی ماہ سمجھ میں آگئی تو اب آپ سمجھیں دیکھئے مسئلہ پہلا کیا ہے کہ ایک نابالگ لڑکی ہے تو نابالگ لڑکی اپنا نکافت نہیں کر سکتی ہے یہ کر سکتی ہے وہ آقدہ نہیں بن سکتی ہے حقوق تو اسی سمجھ سکتا لکھوں گے مگر وہ آقدہ نہیں بن سکتی خود وہ نہیں کر سکتی ہے اس کا باپ جو ہے وہ نکاح اس کا کر سکتا ہے تو اصل آقد مباشر جو ہوگا اس کا باپ ہوگا لڑکی جب تک نابالگ ہے وہ تو مباشر بنیے سکتی ہے تو اب اس کی جگہ پر کیا ہے یہ باپ تو اب باپ نے نابالگ لڑکی کے باپ نے جو اصل آقد ہے اس نے ایک کو وکیر بنا دیا کہ تم میری فلاں لڑکی کا جو نابالگ ہے فلاں سے نکاح کر دوں اب اس نے اس لڑکے کے سامنے لڑکا مجلس میں موجود اور یہ وکیر صاحب موجود یہ وکیر صاحب موجود اور ایک گواہ موجود بھئی وکیر صاحب اور یہ لڑکا یہ دونوں تو ہو گئے آقد ہے یہ تو گواہ بن نہیں سکتی ایک گواہ ہے اور اسی میں ساتھ ساتھ وہ باپ بھی آ گیا یعنی موکل بھی آ گیا کیا ہو گیا موکل آ گیا لیکن نکاح کی جو تعبیر ہو رہی اجاب قبول کی جو تعبیر ہوئے کون کر رہا ہے وہ اقل صاحبی کر رہے ہیں حالبتہ وہاں پر اس مجلس میں جو موکل باپ ہیں وہ بھی موجود ہے تو اب یہاں پر بھی ہوئی چیز ہو گی جب موکل آ گیا تو اس لیے مباشر عقد کس کو کہہ دیا جائے گا اسی موکل کو کہا جائے گا جو اصل عقد ہے اور ان کی حیثیت کیا ہوگی صرف تعبیر کرنے والی کی ہو جائے گی ایک گواہ ہے اور دوسرا گواہ کون ہو جائے گا یہ کاجی صاحب ہو جائے گا دوسرا گواہ کون ہو جائے گا یہ جو نکاح پڑھا رہا ہے کیوں یہ تو نکاح پڑھانے والا ہے یہ کیسے ہو جائے گا کہہاں اس لیے ہو جائے گا کیونکہ جس نے اس کو اقل بنایا وہ خود موجود ہے جب وہ خود موجود ہے تو بابے لکاح کے اندر ایسی صورت میں وہ ٹرانسپر ہو جائے گا کیا ہو جائے گا وہ ٹرانسپر ہو جائے گا اس کی جانے بھی یعنی مباشرے اقد یہ کہلائے گا اور ان کی ایسے صرف زبان سے تابع کرنے کی ہو جائے گی یعنی ملکلہ اسی ہی سمجھ لیجئے کہ جیسے مائک ہو جیسے مائک ہو تو مائک بول رہا ہو یک آدمی بولے اور مائک آواز تیز کرا دے ہماری آواز تو آپ سن نہیں پا رہے ہیں آپ کونسی آواز سن پا رہے ہیں مائک نے جو تیز کر دیا تو بس ان کیسے کیا ہوگی یعنی کہا جائے گا کہ بولنا اسی طرف سے ہوگا ہے بس کیا ان کی ایسے سنانے والی جو ہے وہ ان کی طرف سے ہوگئی تو اس لیے یہ ہو جائے گا مباشرے اقد اور وہ جو مائک ہے جس کی ایسے اقد وہ کیا ہو جائے گا وہ شاہد بن جائے گا ایک شاہد اور یہ مل کر کے دو شاہد اور نکاح اس طرح سے مناخل ہو جائے گا اسی طریقے سے اب اسی پر دوسرے مسئلے کی تفریح جو دوسرے نمبر پا رہا ہے وہ کیا ہے وہ یہ ہے اس کی باپ ہے اور اس کی باالک بیٹی ہے باپ ہے اور اس کی باالک بیٹی ہے تو باالک بیٹی کا نکاح وہ پڑھا رہا ہے باپ اور باالک بیٹی بھی آگے اس کی اجازت سے پڑھائے گا بس مسئلہ صرف یہاں پر باپ بیٹی کہ ہو گیا ورنہ صرف وہی موقع وقیل کا ہے تو جیسے وہ اسی یہاں پر بھی ہے تو اب باپ نکاح پڑھا رہا ہے جو لڑکا ہے اس سے ایک گواہ ہو جائے اتنے میں لڑکی بھی آگئیں اس نے بھی جب قبول کے وقت آگئے انسانے کی جب ہو گیا تب آئی تھی لڑکی بھی آگئیں لڑکی کی موجودگی باپ نکاح پڑھا رہا ہے تو اس صورت میں بھی جو مباشرِ عقد ہوگا وہ کون ہوگا وہ لڑکی ہو جائے گی کیونکہ بھالک ہے نا وہ اس لئے اس کی اجازت سے باپ پڑھا رہا ہے اور وہ موجود ہے لہذا اگر تھی یہ تعبیر کر رہا باپ مگر اس کے حیثت ایک معبر کی ہو جائے گی اور اصل حیثت اس کی کیا ہو جائے گی شاہد کی ہو جائے گی اور باپ یہ لڑکی جو ہو جائے گی وہ مباشرِ عقد ہو جائے گی تو دو گواہ ہو جائیں گی اور اگر کسی نے ایک مرد کو یہ حکم دیا کہ وہ اس کی نابالک بیٹی کا نکاح پڑھا دے کیونکہ ذمہ دار اس کا باپ ہی ہے باپ کسی سے بھی پڑھا سکتا ہے خود پڑھا سکتا ہے پس اس شخص نے اس مرد نے اس کا نکاح پڑھا دیا اس حال میں اس حال میں کہ باپ موجود تھا پس اس نے اس کا نکاح باپ کی موجودگی میں پڑھا دیا ان دونوں کے علاوہ ایک اور مرد کی شہادت کے ساتھ ان دونوں کو چھوڑ کر کے کسی لہکا کو اور باپ کو نہیں نہیں یہ جو نکاح پڑھا رہا اُس کو چھوڑ کر کے باپ کو چھوڑ کر کے اور یہ جو معبیر نکاح پڑھا رہا ان دونوں کو چھوڑ کر کے ایک گواہ ہو رہا ہے نہیں آیا ہے باپ نے اپنی نابالک بیٹی کے نکاح کا وقیل بنا دیا کسی کو تم پڑھا دو اب وہ پڑھا رہا ہے کیسے پڑھا رہا ہے کہ وہاں پر باپ بھی موجود ہے اور نکاح پڑھانے والا ہے تو باپ اور نکاح پڑھانے والا ان دونوں کو چھوڑ کر کے ایک اور گواہ جس سے نکاح ہو رہا تو گوا بن نہیں سکتا وہ تو رہے گئی ایک اور گواہ تو اسی کو کہہ رہے ہیں جازن نکاح نکاح جائز ہو جائے گا اب سوال ہوتا گواہ تو ایک ہی ہے کہاں سے دو گواہ ہونا چاہیے تو سکر لینالعبا یجعلو مباشرن اس لیے کہ باپ کو مباشر عقد قرار دیا جائے گا کہ عقد یہی کر رہا ہے وہ رجلے آخر نہیں کر رہا عقد یہی کر رہا ہے کیوں اس کو قرار دیا جائے گا لے اتحادل مجلس مجلس کے متحید ہونے کی وجہ سے کونسی مجلس یہ جو عقد نکاح کی ہو رہی اس میں دونوں کی مجلس متحید ہے ان دونوں باپ اور باپ کا جو وکیل ہے یعنی موکل اور وکیل دونوں ایک جگہ جمع ہو گئے اور اگر یہ باپ یہاں نہ رہتا اپنے گھر میں رہتا اور یہاں نکاح ہوتا پھر وہ کیسے مباشر مباشر تو اب یہ وکیل بنے گا لیکن جب مجلس متحید ہے باپ بھی وہاں پر موجود ہے حصل بھی موجود ہے تو مباشر ہوئی ہوگا لہذا وکیل ایک سفیر واسطہ اور تعبیر کرنے والا بھوپو ہو جائے گا اور جب یہ اس کے حیثت ہو گئی تو اب یہ شابی کرانے والا یہی معبر یہ اس کے حیثت کیا ہو جائے گی شاہد کی ہو جائے گی اور ایک شاہد پہلے سے اور اگر باپ غائب ہو مجلس میں نہ ہو تب کوئی سوالی نے اس کو ٹرانسفر کرنے کی تو اب یہی اصل ہوگا مباشر اور جب یہی مباشر ہوگا تو گواہ ایک ہی رہ گئے لہا موجود تو جائز نہیں ہوگا لئے ان المجلس مختلف ہوگی اس لئے کہ مجلس مختلف ہوگی اور جب مجلس مختلف ہوگی وہاں پر موکل نہیں ہے تو موکل کے حیثت موکل ہی کی رہ جائیں گی وہ مباشر نہیں ہوگا سارا کا موکل ہی کرے گا لہذا جب مجلس مختلف ہوگی تو پھر باپ کو مباشر قرار دیا جانا ممکن نہیں ہے تو مباشر کون ہوگا وہی مزوج جو شادی قرار رہا ہے وعلہذا اور اسی بنیاد پر ایک دوسرا مسئلہ بھی ہے اذا زوجل ابو ابنتہ البالغہ کی باپ نے اپنی بالغہ بیٹی کا نکاح کرائیا بے محضر شاہدہ وہی دن واہی دن ایک گواہ کی موجودگی میں باپ نے کہا پڑھا رہا ہے ایک گواہ موجود وہاں پر ہے تو اب کہہ رہے ہیں انکانت حادرتا جازہ اگر اس مجلس عقد میں وہ بالغ لڑکی بھی موجود ہے تو یہ جائز ہے اس لیے کہ اب اس باپ کی حیثت صرف معبر کی ہو جائے گی مباشر کی نہیں مباشر وہ لڑکی ہو جائے گی اور پھر یہ شاہد ہو جائے گا وہ انکانت غائبتا اور اگر وہ اس کی بالغ لڑکی وہاں پر غائب ہے موجود نہیں ہے تو لا عجود تو نکاح جائز نہیں ہوگا کیونکہ اب گھر میں اگر وہ ہے نکاح یہاں ہو رہا ہے تو مباشر اسے نہیں قرار دیا جائے گا مباشر اب یہ باپ ہوگا تو باپ کی حیثت مباشر ہی کرے گئی اور جو مباشر کرے گئی تو پھر شاہد نہیں بن سکتا ہے وہ شاہد ایک ہی ہے تو پھر شاہد ایک ہی ہے تو پھر شاہد ایک ہی ہے تو پھر شاہد ایک ہی ہے